نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 پر اور آج ہم پہنچیں ہسار ہسار آئے تھے کسی کام سے اور یہاں پر پتہ لگا کہ یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے جو کینسر جیسی بیماری کا علاج کر دیتے ہیں کینسر جیسی بیماری کینسر کا مطلب سمجھئے کہ جب ہمیں کوئی ادھارن دینا ہوتا ہے اپنے دیش کو لے کر راجنیتی کو لے کر ہم کہتے ہیں یہ کینسر ہے کیونکہ کینسر کا علاج اس لیول کا نہیں ہے کہ اسے ہر کوئی کروا سکے کینسر کا ایسا علاج نہیں ہے کہ کوئی گارنٹی دے سکے کہ اب آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا یا میں آپ کا کینسر کا علاج سو پرسنٹ کر دوں گا آج ہم پہنچیں ہسار میں اور ہسار کی جس جگہ پہنچیں یہاں پر باہر ایک نام لکھا ہوا ہے سائن کرپا اوشت دھالے الیکٹروپیتھی کینسر کیئر اینڈ ریسرچ سنٹر سوال یہاں پر یہ ہے کہ نام اتنا بڑا ہے کیا کام بھی اتنا بڑا ہے کیا کینسر جیسی بیماری کا علاج جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں چنڈی گڑ کے اندر گڑگاؤں کے اندر دلی کے اندر کروایا جاتا ہے کیا اس سطر کا جو علاج ہے ہسار کی ایک ایسے ریسرچ سنٹر میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پر یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لگزیریس سسٹم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اور آپ کو لگے کہ بہت مہنگا علاج یہاں پر ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک سچاہی ہے کہ یہاں کا جو علاج ہے وہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے چاہے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو وہ یہاں پر علاج لے سکتا ہے اور علاج کی گیرنٹی کیا ہے علاج کے ریزلٹس کیا ہیں اور کینسر کے ساتھ جو گدود کی سمسیہ ہے جو پتے کی پتھری کی سمسیہ ہے بینہ آپریشن کی ٹھیک کرجے جاتے ہیں کیونکہ آج بھی دیش کے اندر ایسے ایسے جگہ ہیں ایسے ایسے عوشدہلے ہیں جہاں پر آپ کو دیسی دوائی لے کر کسی طرح کا آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کا انٹشنٹ فال تو کوئی خرچہ نہیں ہوگا اور آج کیونکہ سائن اور شدہلے میں ہم پہنچے ہیں یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو یہاں پر مریض بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو علاج مل پا رہا ہے وہ کس طرح کا علاج مل ہے اور کیا اس کے کچھ ریزلٹس بھی ہیں یہاں پر ایک انکل آنٹی بیٹھے ہوئے ہیں شاید اپنے علاج کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ایک یہاں پر باؤ جی بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید ان کے ساتھ ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک اور انکل بیٹھے ہوئے ہیں کافی بزور گئے ہیں وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے بات آنٹی جی سے کریں گے آنٹی جی نمشکار نمشکار جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے لالیتا کہاں سے یہاں آپ انٹی میں حسار سے ہوں تو یہاں جو سائن اوشدہلے میں آئے ہیں آپ کس لیے آئے ہیں انکل جی کو دکت ہے یا آپ کو دکت ہے یہ میرے ہزمن نے ان کو گلے کا کینسر ہے اور ان کو گلے کے کینسر کے لیے میں خود نرسنگ سٹاف ہوں ڈوکٹر روی کانتہ ہسپیٹل میں حسار سے اور میں ان کا ٹیٹمنٹ سربودیا ہسپیٹل سے کروایا پہلے میں نے اور پھر وہاں ان کی جو علاج کرایا اس میں پتا چلا کہ ان کو فورت تین سٹیج کمپلیٹ ہو گئی ہے گلے میں ان سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا کینسر تھا جب انٹی آپ کو پہلی بار پتا لگا ان کو کینسر ہے اور وہ بھی تیسری سٹیج کا کراوس ہو چکا ہے پہلا ریاکشن کیا تھا پریوار میں کیا ستھی تھی کیونکہ ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا گلے میں درد ہوتا تھا پھر میں نے چھوٹا مٹے ہسپیٹل سے میں نے ڈوکٹر گردر سے بھی علاج کروایا انہوں نے پھر دیکھ کر یہ بتایا کہ ان کی بائی اپسی ہوگی اس میں پتا چلا کہ ان کو کینسر ہے پھر ہم نے سیٹس کین کر آیا اس میں پتا چلا ڈوکٹر شرابت نے بتایا کہ ان کو فورتھ ایک ریٹ کا کینسر پہنچ گیا ہے پھر میں نے وہاں سے ان کی کیمو تھریپی وغیرہ کروائی ریڈیشن کروائی پھر ان کا وہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا پھر ان کو فرق نہیں پڑا کھانے میں تو ڈوکٹر نے کہا کہ ان کو ریس ٹیوب ڈالنی پڑے گی جو گلے میں نلکی ڈال کے اور ان کو ان سے لیکوڈ دیا جائے گا میں نے وہ منع کر دیا دیرے دیرے ان کو لیکوڈ پہ دیرے دیرے میں نے ان کو پلانا شروع کرا پھر کسی نے میرے کو ہسپیٹل میں بتایا کہ یہ نا ڈوکٹر آپ یہاں بارا سجی شرما کے پاس جائیں وہ اچھے ڈوکٹر ہیں ان کے پاس ایک بارا جا کر دکھاؤ میں جیسے یہاں پہنچی انہوں نے دیکھا ٹریٹمنٹ شروع کرا تو ایک ہفتے میں ہی دس دن میں فرق پڑا یہ ایک پھل کا کھانا شروع ہو گیا اب ٹھیک ہے انکل پہلے سے اب ٹھیک ہے اب ان کی ساری ریپورٹیں نورمل آ گئی ہیں میں ان سے بات کروں تو بولیں گے ہاں بولیں گے بلکل بولیں گے سب بولیں گے تو ٹھیک ہے اب آپ پہلے سے کینسر تھا انکل جیسے بڑے بڑے ہسپتال ہیں لوگ وہاں سے بھی علاج کرواتے ہیں لیکن یہاں پر اتنا بڑا ہسپتال نہیں ہے بڑی بیلڈنگ نہیں ہے بہت سارا سٹاف نہیں ہے تو لگتا تھا آپ کو یہاں علاج ہو جائے گا ٹھیک ہے میں دعا ہی نہیں میرے کو فرق پڑ گیا لوگوں سے کہیں گے اگر کسی کو دکت ہو تو دکھائی ہم نے پہلے اور بھیجے کروں ہاں جی سریش کمار سریش جی ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی فرق پڑا ہے یہاں پر انکل جی بیٹے بھی آپ کا کیا نام ہے بھونیش ٹھکرال آپ کیوں آئے ہوئے ہیں میرا باؤ جی کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پچھلے چھے مہینے سے ان کے لیپٹ سائیڈ میں لنگس میں پانی آتا تھا ان کو تو ہم نے جندل میں بھی دکھایا تھا اور اس کے بعد روتک میں دکھایا تھا ہولی ہارٹ کے اندر تو انہوں نے چیس بیگ لگا دیا تھا بجی سے پانی نکلتا رہتا تھا پر ان میں ان کو دکھت ہوتی تھی اٹھنے میں بیٹھنے میں لیٹھنے میں بیٹھے بیٹھے ہی سوتے تھے چلنے میں کوئی دی کرنے پر لیٹ نہیں سکتے تھے بلکل بھی تو پھر ہم شوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو دیکھا تھا دکھ ساب کا تو پھر ہم آئے یہاں پہ دوائی لے کے گئے دوائی لینے کے چھٹے ساتھویں دن میں ہی پانی آنا بند ہو گیا تھا ہم نے اس کے بعد بھی چیس ٹیوب جو لگی ہوئی تھی بیگ لگا ہو تھا چار پان دن بیٹھ کرا دیکھا اس میں اس کے بعد پھر ہم جا کے ڈک ساب سے ملے جندل کے اندر اور انہوں نے کہا بھی ہاں واقعی پانی آنا بند ہو گیا تو انہوں نے وہ اتار دی دو سب پھرنڈ بنا تب سے لے کے آج تک آئی رہے ہیں تو اگر میں بات کروں آج کے سمعے میں کسی بھی مریض کے لیے بڑے ہسپتال میں علاج کروانے دیکھے لگ بک امپوسیبل ہے آپ گڑگاؤں چنڈی گڑ دلی میں علاج نہیں کروا سکتے کیا یہاں پہ ہر آدمی کوئی بھی وقتی کروا سکتے بلکل کروا سکتے بلکل کروا سکتے اور ریزولٹ ہنڈر پرسنٹ آئے ہیں ایسا تو نہیں ابھی کہتے ہیں جی پہلے یہ الٹرساؤنڈ ایم آرائی ٹیسٹ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کراؤ ہم لوگ ہی نہیں کروا گیا آتے کیونکہ ہم جب بندہ ٹھیک ہے تو کیا کروانا ہے ٹیسٹ آپ سمجھئے کہتے ہیں کہ سہ مہینے ہوگے میں نے ہر ٹائپ کا پیشنٹ دیکھا ہے کینسر کے بہت پیشنٹ دیکھے ہیں جو خود ہم نے موہ سے کہتے ہیں کہ بہت فرق ہے فرق نہیں بہت فرق ہے آپ دیکھئے کہ ہم ان شخصیت سے بھی ملیں گے جنہیں ڈاکٹر سردیت شرما کہتے ہیں پیشن سے بی ایم ایس ہیں اور ان کا دعویٰ پہلے پندرہ دن میں کسی کو آرام آجائے تو ہی اس کی دوائی کونٹی نہیں ہوگی اگر پہلے پندرہ دن میں آرام نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ میری دوائی سے ٹھیک نہیں ہو پائے گا تو ایسے میں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ آئے لوٹ پارٹ کی جائے کیونکہ آدمی پہلے ہی پریشان ہے علاج یعنی کی لوگ کروانے کے لیے آتے ہیں اتنا پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے ایسے میں جب آپ بڑے ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یعنی آپ سمجھ کر دیکھئے کہ کوئی سیٹی سکین کہہ دیتا ہے کوئی ایم آرائی کہہ دیتا ہے کوئی چنڈی گھر دلی گھڑگاؤں سے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہہتا ہے آدمی ٹیسٹوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے انکل آپ ٹھیک ہیں ویسے ٹھیک ہو ملکہ ٹھیک ہو کیا نام آپ کا ستیش کمار ستیش بلڈ کینسر ہے بلڈ کینسر تو کہیں اور بھی علاج کروایا تھا یا سیدھا یہی ہے اور بھی کرایا تھا جی ماتمہ کنتی پڑھا یہاں بہت پڑ گئے اب آپ چل پاتے بلڈ کینسر میں تو آدمی چل بھی نہیں پڑھا چل رہا ہوں خوب ستا ہوں رہاں سے کام بھی کرتا ہوں دکت پریشت نا نبضی بہت کام کامال کتھوریا کتھوریا صاحب فادر صاحب ہیں یعنی چل پاتے تھے پہلے اور اب کیا پوزیش سر ان کا ایکچول میں سپائن کا اوپریٹ ہویا تھا جس میں ٹیومر تھا تو اوپریٹ کرنے بچھا اچھے سے چل نہیں پاتے تھے تو دکتر نے بایو سے ٹیسٹ کیا تو وہ بولے ان کو بریڈ کینسر ہے تو یہ ایک سے ڈیٹھ سال ان کی کیمو ہوئی ریڈیو تھرپی ہوئی تو بلکل بھی آرام نہیں ہے اور ان کی شیل ثرد سے فوٹ ہو چکی تھی تو ہم نے ویڈیو دیکھی فیس بوک پہ تو ڈکٹر صاحب کا ریفرنس کسی نے دیا بھی تھا ہمیں تو ہمیں اس ٹیم تو نہیں آ پائے بٹ ویڈیو دیکھے دو تین پیشنٹ کا ہم نے دیکھے ان کا اچھا ریجائلٹ آیا تو ہم بھی آئے تو ہمیں چار منز سے علاج ہو رہایا تو پہلے سے بوجھوارہ بیٹ رہے پپا میرے جو ویڈیو دیکھا تھا سچائی تھی بالکل سچائی تھی سر ہسار سے ہی ہوں جی میں ہسار سے ہوں ہسار سے ہی ہے یعنی کہ آپ سمجھئے کہ سوشل میڈیا کے مادیم سے لوگوں کو اچھا علاج مل پا رہا ہے سوشل میڈیا کے مادیم سے لوگ ایک سستہ اور بہترین علاج کروا پا رہے ہیں اور کیوں علاج نہیں کروا پا رہے کوئی بھی ویکتی یہاں پر ٹھیک بھی ہو رہا ہے آپ اندر چلتے ہیں ڈاکٹ ساپ سے ملنے کے لیے اور ایک اور یہ ڈاکٹر ہے جی نہیں ڈاکٹر ماندر ہے اچھا آپ پیشنٹ ہے کیا نام ہے جائے سنگ جائے سنگ جائے سنگ آپ بھی ڈاکٹ ساپ سے ملنے آئے تھے ہاں دوائی لیڈ کیا دکت ہے آپ کو کینسر گلے گلے میں کینسر ہے کہاں سے آپ لودے سر کون سا جلائے شرشہ تو فرق پڑھتا ہے کوئی ڈاکٹ ساپ کی دوائی سے سوئی فرق پڑھ گیا پہلی بہت زیادہ یہ آگست میں یہاں سے دوائی لی تھی اور تین منہ بعد بہت چیک کروایا کمی آگی آگی آج پھر چیک کروا گیا اس کا کوئی ثبوت ہے کوئی ٹیسٹ ویشت کرواتے جس سے پڑھا پڑھا ہے ڈاکٹ ساپ نے پڑھا ہے پڑھا ہے دیکھو وہ ایک بار دیکھتے ہیں اور ڈاکٹ ساپ سے بھی بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹ ساپ ڈاکٹ ساپ نوشکر یہ ہیں ڈاکٹر سرجید شرما اور کچھ ریپورٹیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں سب سے بہل تو ڈاکٹ ساپ سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹ ساپ یہ جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہیں یا میں آج اظہار آیا آپ کے بارے میں پتہ لگا بتایا گیا کہ نام بہت بڑا ہے اور لوگوں کو ہر وقتی کو چاہے وہ گریب ہو امیر ہو مدیم ورگ ہو کیونکہ آج کل علاج بہت مہنگے ہے کینسر جیسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں کیا یہ سسٹم میں کیسے کر پا رہے ہیں یہ سامنے ہی ریپورٹ ہے ان کو گڑے کا کینسر تھا پہلی بار آئے جب پانی کی ایک بند بھی نہیں جاری تھی اندر اور پہلی بار کی ریپورٹ آپ دیکھو پہلی بار میں کیا سائز تھا دوسری بار ٹیسٹ کروایا ہے اس میں کیا سائز ہے تیسری بار میں یہ دیکھو یہ پہلی بار کا ہے یہ دیکھیں پہلی بار یہ کیا چیز ہے یہ سائز ہے گاٹ کا کینسر کی گاٹ کینسر کی جو گاٹ ہے اس کا سائز ہے 1.6 سینٹی میٹر بائی 2.8 سینٹی میٹر بائی 2.1 سینٹی میٹر یہ پہلا سائز تھا یہ دوسری ریپورٹ ہے دوسری ریپورٹ یہ سینٹی میٹر سے میلی میٹر میں آگیا ہے ٹونٹی ون میلی میٹر بائے ٹین میلی میٹر کا جو سائز ہے اور اب بھی کوئی نئی ریپورٹ ہے اب آج کی لیٹسٹ ریپورٹ ہے آج کی لیٹسٹ ریپورٹ ہے اس میں کیا سائز آ رہا ہے only 9 mm صرف 9 mm کی جو یہ گانٹ ہے سینٹی میٹر سے mm میں پہنچیا اور mm سے بھی اب یہ صرف 9 mm کی رہ گئی تو ڈاکسر جو کینسر ہے کینسر کو تو یہ بتاتے ہیں کہ بھی لا علاج تو نہیں ہے لیکن مہنگا بہت ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ایسا ہے گارنٹی تو کوئی بھی کون لے ہو میں بھی کون لے ہو یہ ایک سچائی ہے میں کسی بھی پیشنٹ کو دعائی دیتا ہوں سب سے پہلے ایک ہی بات کہتا ہوں جو دعائی پندرہ دن میں بھی کام نہیں کرے گی وہ نہیں کر سکتی اس پیشنٹ کو میں دھوکے میں بھی رکھتا کبھی پندرہ دن کی دعائی دے دی اس کو چکر میں گیرے راکھے میری دعائی کام کرے گی تو پہلے پندرہ دن سے ہی کام سٹارٹ ہو گیا جتنے بھی پیشنٹوں سے آپ ملے ہیں سب نے بتایا آپ کو پہلے پندرہ دن میں ہی ریزلٹ ملے پہلے دس تین میں ہی ریزلٹ کئیوں کے تو بھی دن سیکنڈوں میں ریزلٹ پین میں تو سیکنڈوں میں ریزلٹ دیکھیں میں نے اس میں جو پین ہوتا ہے وہ ایسا پین ہوتا ہے آدمی مر بھی نہیں سکتا جی بھی نہیں سکتا میری ایکسٹرنلی یوز کی جو میڈیشن ہے وہ کینسر کے پین کو میرے پاس کوئی پین کی لڑنی ہے وہ آپ لگا کے ہاتھ اٹاؤ گے جیسے میڈیشن لگا دی ہاتھ اٹھا دیا ہاتھ اٹھا دی ویدین سیکنڈوں میں دردمند چلو جگا ہے ویدین سیکنڈوں میں مینٹے ہی لگیں گی گنٹے ہی لگیں ویدین سیکنڈوں میں مانے گی بیٹھے بیٹھے دردمند میں سامنا ہویا ہے میں خود رہ جاتے دیکھتا رہے جاؤں بھی یوگی سیکنڈوں میں دردمند اور سیکنڈوں میں دردمند ہوتا ہے پیشن ہوگا چیختے چلاتے پیشن کئی تو اتنا بروی آلات میں آتے آپ مطلب دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو اتنا درد کے میں ان کا پورا پریوار پریشان ہوتا ہے کس کس طرح کا جو کینسر ہے کیونکہ برین کینسر ہوتا ہے بلڈ کینسر ہوتا ہے بریسٹ کینسر بلڈ کا ہو بریسٹ کا ہو لیور کا ہو لنگس کا ہو آتوں کا ہو انٹسٹائن کا آتوں کا ہو مطلب ریکٹم کینسر کا بھی پیشنٹ ہے ینگ بلڈ لڈ کا تیس سال کا آج وہ بلکل ٹھیک ہے آپ آپ دیکھو گے تو اس کو یوں ہی نہیں کہہ سکتا تیس کا کینسر ہے یہ جو دوائی ڈاک سب کہا جپان سے مگواتے امریکہ سے مگواتے کانیڈا سے اپنے نہ نہ کو کوئی جاپان نہ امریکہ اپنے اگرے تیاروں ہیں کوئی بھی آپ نورمل سی میڈیسن ہے کوئی دیکھت نہیں پہلی بات کینسر کا بتا دیا پیت کی تھیلی کا ہم اٹھائیس سال ہوگے کرتے ہیں اٹھائیس سال سے میرے بات پیت کی آج تک کسی کی پیت کی تھیلی نہیں پھٹی ہے نہیں ڈر بیٹھا کا بھیجتے ہیں بہتری پیت کی تھیلی پھٹی جائی ریت آپ تک کسی پیشن کم سے ہم دس ہزار پیشن ڈھیک کر آکھے ہوں دس ہزار پیشن کم سے کم اٹھائیس سال ہم دس ہزار تو دیکھے ہوں گے کم سے کم ہے جیتا تو آئیڈیا ریکارڈ تو سب کا ریکارڈ رکھنا لگ گیا سارے یہ سارے ریکارڈ رکھنا لگ گیا پہلے ریکارڈ کون رکھا کرتا کہنے سے ہم آج کبھی ڈھیک کرتا بہت پہلے تک کروں پر اس ٹیمی ویڈیا وغیرہ یو کونیویا کرتا یو بھی من ہے تو کدے اس چیز کا اپتگیان بھی کونتا میرے بیٹے نے جو نا پہلی بار انٹو کرو میڈیا کو سوشل میڈیا پہ جب آیا تو لوگ زیادہ بڑھ گئے ہاں اس کے بعد لوگوں پتا فرق پڑے جب ہی آوگا بگر فرق پڑے میرا کونتا کو مطلب ان کی طرح بڑا اسپیڈل دھوڑا ہے یہاں تو ہم نے ٹیسٹ بھی کرنا تو ہم دعائی کے ساتھ ٹیسٹ کرنا ہمارے پاس کوئی مسین دھوڑی ٹیسٹ کرنے مجھے ایک باب تھا دکٹر شرما کی جو یہ کینسر ہے کینسر کو لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار کینسر ہو گیا میں ٹھیک کبھی نہیں ہوں گیا یہاں سچائی ہے اب میں بھی سمجھنے لگا پہلے مصروات میں محنو سوچا تھا میرے بیس تیس پرشن پھر پچاس پھر شاٹ پھر اب اسی سوچنا پیشنٹ آئی ریپورٹ کروانا لگ گیا چوتھے مینہ چوتھے مینہ اور ایک پھر آگ گئے چوتھے مینہ چوتھے مینہ کسی کا تو بالکل ایک پاو ہے کسی کا تھوڑا بہت پاو ہے دیرہ دیرہ ایسا نہیں ہے لا علاج نہیں ہے آجتہ ہی ہے جو بشواز کرکا وہ ہے دعائی لے وہ ٹھیک ہو وہ ہے ٹھیک سال سے ڈاکس آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرتکش کو پرمان کے وشکتہ نہیں ہے اور یہاں پر پرتکش بھی سامنے ہے پرمان بھی سامنے اور انکل جی بیٹھے ہوئے یہ بھی سامنے سرسہ سے آئے ہوئے ہیں اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ کچھ پیشنٹس نے یہ بتایا کہ وہ پہلے کھڑے نہیں ہوں پاتے تھے چل نہیں پاتے تھے لیکن آپ اپنی دوائی لینے بھی کھود آتے ہیں ڈاکس آپ بہر بہت دور دور سے آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے میں یہ ماتا جی کا دکھا ہوں آپ کو یہ پہلی بار آئی دلی کے سارے اسپیلوں جواب دے دیا تھا ایک منٹر مکارڈ کا دکھا ہوں یعنی آپ دیکھئے کہ دور دور سے جو پیشنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں چاہے ہریانہ کی بات ہو پنجاب کی بات ہو دلی کی بات ہو راجستان کی بات ہو الگ لگ جگہ سے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو علاج میں مل پا رہا ہے اور تسلی وقت علاج مل پا رہا ہے اور جو پیشنٹس سے پوچھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے پیشنٹس میں چاہے کوئی گریب ہو امیر ہو مدھیم کلاس ہو لوگر میڈل کلاس ہو کوئی بھی وقتی اپنا علاج کروا سکتا ہے تو میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل دیکھئے یہ ایک اچھی جانکاری ہے یہ ایک خبر نہیں ہے یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جس سے ان لوگوں کو راحت مل سکتی ہے جو کینسر سے تڑپ رہے ہیں یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جو ان لوگوں کے کام آ سکتا ہے جو لاکھوں روپے علاج میں خرچ نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جس سے ہم صرف شیئر کر کر ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو لوگ کینسر کا سستا علاج ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا شخص مل جائے جس کے پاس ہم جائیں اس درد سے ہمیں راحت مل جائے کیونکہ کینسر کا جو درد ہے وہ اپنے آپ میں انسان کو تڑپانے والا ہے میں نے خود ایسے پیشنٹس دیکھے میرے کچھ دوست ایسے ہیں کچھ دوستوں کے آگے رشتہ دار ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے ہسپتالوں میں اب تک علاج کروا چکے لیکن کوئی بھی انہیں ٹھیک نہیں کر پایا گارنٹی ڈاکٹس آپ بھی نہیں دے رہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ دن کی دوائی سے اگر کسی کو راحت ملتی ہے تو دوائی کانٹینی ہوگی وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر پہلے پندرہ دن اس سے راحت نہیں مل پاتی تو اس کا مطلب میری دوائی بھی اس کے کام نہیں آ رہی ڈاکٹس آپ جو دوائی آپ دیتے ہیں کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی ریاکشن ٹوٹل میڈیسن یہ پانی ہے نا ٹوٹل میڈیسن پانی میں تیار ہوتی ہے ٹوٹل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کیونکہ جو تھی سکشم ماترہ میں دے جائے دس سٹروپ لینے ہو بلکل سکشم ماترہ میں کوئی اس کے اندرہ بیتھی میں اب شاید کینسر کا ایسا علاج سمبب ہے جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اگر آپ کو بھی یا آپ کے پریوار میں آپ کے دوستوں میں کسی کو بھی یہ دکت ہے تو آپ اوپر دیئے گے نمبر پر سمبب کر سکتے ہیں اگر آپ کے پریوار میں کسی کو کوئی دکت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر کر اس پریوار کی مدد کریں اس دوست کی مدد کریں اس فیس بک فالور کی مدد کریں جو اس علاج کو ڈھونڈ رہا ہے اور شاید آپ کا ایک شیئر اسے محسوس کروا سکتا ہے کہ اس کا علاج اب کم سے کم کینسر کا ہو سکتا ہے میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایپنٹ نوٹی فور میں ہوں اکرشن اپل حسار سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دنیا واد